جامعہ نگر جب لوگ کو یہ معلوم چلا کہ عمر خالد کی بہن اور ماں دونوں ہی اس پروٹیسٹ میں ہیں اور کافی کم تعداد میں ہیں مہیلائیں بھی شامل ہیں رات کا وقت تھا پولیس نے ان کو ڈیٹین کیا گھر والوں کو کوئی انفرمیشن نہیں دی کہ کہاں لے کر جا رہے ہیں پہلے یہ بتایا گیا کہ لاج پتنگر تھانے اس کے بعد بتایا گیا نیو فرنس کلاؤنی تھانے لیکن باوانہ لے کر کے گئے تھے کئی گھنٹے تک ان کو گاڑیوں میں بسوں میں جو ہے ٹیل آتے رہے اور اس کے بعد چار گھنٹ کے بعد گھر پر ان کو چھوڑا گیا اس پورے معاملے پر پہلے آپ اپنی ٹیوی سکین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے جو درشے ہیں یہ جب پروٹیسٹ چل رہا تھا اور اس کے بعد جو پریس آتی ہے اور آریسٹ کرتی ہے اس طرح کے یہ شورٹس ہیں آئیے اب آپ کو ہم سنواتے ہیں ڈاکٹر قاسم رسول اللیاس جو عمر خالد کے پتا جی ہیں وہ اس پورے معاملے پر کیا کہہ رہے ہیں پورے معاملے کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں کہ کیا پوری گھٹنا گھٹی تھی اور کس طر جانکاری دے رہے ہیں اس کینٹل مارٹ میں میری وائپ ڈاکٹر سبیہ خانم اور میری ایک چھوٹی چھوٹی بیٹی سارا فاطمہ بھی شامل تھے اور کچھ لڑکیاں اور اس میں شامل تھیں تو پولیس نے فوراں ہی ان لوگوں کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد میرے پاس فون آیا کہ ہم لوگ کو یہ لوگ لاجپت نگر تھانا لی جا رہے ہیں جو کافی دور آئی ہیں اسے لیکن بہرحال ہم لوگ لاجپت نگر تھانا گئے تو وہاں معلوم ہوا کہ وہاں لاجپت نگر تھانا میں انکل لے کے نہیں آئے پھر پتہ چلا کہ وہ نیو فرینس کالونی تھانا لے کے گئے وہاں آ کر دیکھا وہاں بھی نہیں تھے پھر ہم جاملیا پہ آئے پولیس نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے چھوٹ ملاقات کریں تو میں اسے چھوٹ ملاقات کرنے کے لیے یہاں تھانا میں آیا جاملیا نگر پہ تو یہاں اسے چھوٹ موجود نہیں تھے ہمیں بتایا گیا کہ وہ جاملیا اسلامی امی ہے وہاں ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا بھی آپ نے یہاں سے لیڈیز کو ڈیٹین کیا ہے رات کے سمیں آپ ڈیٹ گیا بتائیے تو انہوں نے کہا ہم نہیں بتا سکتے ہیں آپ کو لیکن وہ آدھے گھنٹے میں آپ کے گھر پہنچ جائیں تو میں نے ان سے کہا دیکھیں یہ غلط طریقہ اتھیار کیا گیا ہے وہ سمبولک مارچ کر رہے تھے کوئی بہت بڑا پروٹس نہیں تھا تو آپ نے ان کو کرتا کیوں کیا تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ سب باتوں کا میں جواب نہیں دوں گا آپ کے گھر وہ پہنچ جائیں گے بس آدھے گھنٹے میں تو میں نے کہا دیکھیں یہ بہت بڑا ایشو بن جائے گا دیش کے نام بندام ہوگا آپ نے لیڈیز کو جو سمبولک تریکر سے مارچ کر رہی ہے ان کو بھی اٹھا لیا اور عمر کی مذہر ہیں وہ عمر خالد کی عمر کی سسٹر ہیں اس کے اندر موجود لیکن پولیس کا رویہ بہتی بہتی روٹ تھا وہ کسی طرح سے صحیح سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے انہوں نے کہا ہم بتا رہے ہیں آپ کو آدھے گھنٹے میں وہ نکل جائیں گے آدھے گھنٹے میں وہ پہنچ جائیں گے آپ ج جو لیگل کاروائی کرنا ہے آپ کریے ہم اس سے زیادہ نہ کچھ نہیں کر سکتے تو برحال یہ جو سیچویشن ہے یہ بہتی خراب سیچویشن ہے ابھی میرے پاس برحال پون آیا ہے ہماری وائف کا کہ انہوں نے ابھی لاکر ہمارے زاکر نگر کے قریب لاکر ان کو چھوڑ دیا ہے اور ان کو پورے دلی میں گھمایا گیا کہاں کہاں لے گئے بوانہ ایک جگہ ہے دلی بارڈر پہ وہاں لکے گئے تھے اور جب ان کو شاید یہ پتہ چلا کہ یہ عمر کی مدر ہیں تو پھر وہ انہوں نے وہاں سے واپس لانے کا فیصلہ کیا تو اب وہ واپس آ گئے ہیں گھر پہ اب میں گھر جا رہا ہوں معلوم ہوگا کہ کیا 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 ان کے ساتھ میں ہوا ہے لیکن برحال یہ دلی کا پولیس کا جو رویہ ہے یہ ایک بار پھر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ بہت ہی illegal طریقے سے operate کرتی ہیں اور رات کے سمیں آپ اٹھا رہے ہیں ان کی فیملی کو اطلاع نہیں ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ پہلا رہے ہیں کبھی لاجپت نگر تھانا کرتے ہیں کبھی new friends کالنگر تھانا کی بات آتی ہے تو یہاں جب اسے جو ملاقات ہوتی ہے وہ صحیح سے جواب دینے تیار نہیں ہے بات کرنے تیار نہیں ہے جب میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ بتائیے کہاں لے گئے ہیں آپ نے لیڈیز کو ہاتھ میں آپ نے اس طرح اٹھایا ہے تو کہنے لے گے آپ کو جو legal کاروائی کرنا کریے ہم آدھے گھنٹے میں آپ کے گھر پہنچا دیں گے تو یہ جو صورتحال ہے یہ بہت ہی خراب سیچویشن ہے دلی کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی قانون نہ بھی کوئی چیز واقعی نہیں رہی ہے جنگل راج ہے جہاں جو آدمی جو جو آتھارٹی پہ موجود ہیں وہ بہت ہی جو بلکل روڈلی ویہیف کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھتے والا نہیں ہے میں کسی سامنے جواب دینے نہیں ہوں جس کو ہم کو جو کرنا ہم کریں گے تو یہ یہ لوگتندر کے اندر اس طرح کا جروعیہ ہے پولیس کا اور پرشاسن کا وہ بہت ہی نندنی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی جتنی گھور نندہ کی جائے وہ کم ہے اور اس پر بہرحال ہم کو سوال ضرور کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح سے آپ کیسے کسی بھی ایک سیمبولک مارچ کو جو کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا یا کوئی ون فٹی فور لگاوا نہیں تھا اور کوئی ایسا کام نہیں کیا ہی تھا جو اس میں کچھ نعرے بازی ہو رہی ہو یا کوئی بھی چیز ہو رہی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط بیہیوئر ہے پولیس کا اس کو ہمیں کنڈم کرنا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لوگوں کو اس سلسلے میں آگے بڑھنا چاہیے کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے یعنی کسی بھی لوگتندر کے اندر ڈیموکرسی کے اندر ڈیسنٹ ہے اپنی بات کو اختلاف سرائے کو رکھنے کا موقع جو ہے اس کو سیفٹی والک کہا جاتا ہے اگر یہ بھی ختم ہو جائے گا تو پھر ہم ایک ایک ایسے ایسے ملک میں تبدیل ہو جائیں گے جہاں پہ کوئی قانون نہیں کوئی چیز باقی نہیں رہی بس سوچتا ہوں کہ اس کی برحال اب کیونکہ یہ لوگ چھوٹ کے آگئے ہیں میں ان سے ملاقات کرنے کے بعد ہی اندازہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن برحال ٹھیک ہے کہ دیر سے ہی صحیح لیکن برحال انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے تو ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے پورے ملک سے مجھے فون کیا تھا اور وہ جاننا چاہتے تھے چونکہ میں ادھر سے ادھر پیلر ٹو پوسٹ میں موف کر رہا تھا اس لئے میں ان کا جواب نہیں دے سکا تو میں اس کے ذریعے سے ان تک کرنا چاہتا ہوں کہ اب وہ لوگ چھوٹ کے آگئے ہیں اب گھر پہ ہیں وہ اپنے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کو پورے ڈلی میں کافی دوڑایا پولیس نے کافی گھومیا ہے گاڑی کے اندر اور بابان ایک جگہ ہے ڈلی بارڈر پہ وہاں تک وہ لکھی گئے تھے ان کو بہرحال اب وہ لوگ چھوٹ کے آگئے ہیں گھر تک پہنچ گئے اب میں گھر پہ جاؤں گا تو جن لوگوں نے بھی اس پر اپنا سب اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکون کو سرور ڈبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں